بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حج کی عبادت کا مرکز و محور ہیں جب قعبات اللہ المشرفہ تعمیر کر لیا تو وہ جگہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ پتھر بھی بڑا عجیب پتھر ہے بڑا موجزاتی اور کراماتی پتھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو اس نے آپ کے قدموں کے نشانات کو اپنے اندر جذب کر لیا بعض روایات میں آتا ہے یہ پتھر بھی جنت سے تشریف لایا تھا لیکن یہ پتھر بڑا دردے دل رکھنے والا تھا یہ جانتا تھا میرے اوپر کون سی ہستی تشریف لا رہی ہے اس پتھر کی خوبی یہ بھی تھی کہ جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موگ کرنا تھا تعمیر کے دوران یہ خود موگ کرتا تھا اور جتنا اوپر جانا ہوتا یہ پتھر خود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اوبر بھی جاتا اور پھر نیچے بھی تشریف لیا تھا گویا حضرت ابراہیم کے لئے اس پتھر کو سخت بھی اور نرم بھی اللہ پاک نے فرما دیا جب کعبہ تعمیر ہوا تو اسی مقام ابراہیم پہ کھڑے کھڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک و صاف کرتے ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک ایسی ہستی نے تشریف لانا ہے جو رحمت اللہ العالمین ہیں جنہوں نے میرے بعد حج کے اندر پائی جانے والی جو بعد میں نسل نے چلنا ہے تو بعض میں جو کفر و شرک اور زلالت اور جس طرح بتپرستی عروج پائے گی اور میرا یہ کعبہ جس کو میں نے توحید کا مرکز بنا کر تعمیر کیا ہے یہ بتوں سے اٹ جائے گا اور یہاں پر تین سو ساٹھ بت رکھے جائیں گے اور ان کی پرستش ہونے لگ جائے گی تو ایسے میں ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کائنات میں آنا ہے اور پھر کعبے کو تقدس فرام کرنا ہے اور پھر وہ اصلی ایسی ہے جو اعلان کرے گی اور سلطہ الالخلق القافہ اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ یقیناً رحمت اللہ العالمین نبی ہیں جو سارے جہانوں کے لئے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تمام مشکلات سے اور تمام امتحانات سے پوری قوت کے ساتھ توانائیوں کے ساتھ پورے جذبوں کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے ابراہیم آپ نے تو تمام کلمات کو پورا کر دیا آپ آگ میں کود گئے آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری چلا دیا آپ نے میرے گھر کو تعمیر کر دیا اب ہم آپ سے خوش ہوئے ہیں اور نتیجہ تن ایک پیغمبر ایک نبی ایک رسول جو صاحب شریعت رسول ہیں صاحب صحیفہ نبی ہیں رب العالمین فرماتا ہے ہم آپ سے خوش ہوئے ہیں اور اب ہم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً درخواست کی ایک طرف دعا مانگی جا رہی ہے آخری رسول کے لئے اور اُدھر امامت کے لئے دعا کی جا رہی ہے اے میرے رب میری آل اولاد میں سے بھی امامت کو قائم رکھنا اور انہیں بھی امام بنانا اللہ پاک کی طرف سے صدا آتی ہے لا ينال واحد الظالمین کہے میرے ابراہیم جو حد سے بڑے ہوں گے وہ اس مقام اور مرتبے کو نہیں پائیں گے وگرنا امامت ہم آپ کی نسل سے صبح قیامت تک جاری رکھیں گے اور وہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام یہ تسلسل چاری و ساری رہنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آخری نبی اور تمام نبیوں کی شانوں کو اپنے اندر سمیٹے پوری کائنات کے اندر اللہ کے حبیب بن کر تشریف لائے اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے لیکن ہدایت کے سلسلے کو امامت اور ولایت کی صورت میں پروردگار عالم نے صبح قیامت تک جاری رکھنا ہے تاکہ گمراہ اور بے راہ اور ہدایت سے دور ہو جانے والوں کے لئے اللہ رب العالمین ہدایت کا سفر جاری رکھے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جہاں اور بہت ساری یادیں وابستہ ہیں وہاں قابات اللہ المشرفہ کے اندر حاجی جس مقام ابراہیم پہ دور اقت نماز نفل پڑھنے کو اپنے لئے سعادت سمجھتا ہے اسے اگر یہ خبر ہو کہ یہ مقام ابراہیم دراصل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مقام ہے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دعا مانگی تھی آمد کی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابہ کی تعمیر کے اجرت کے طور پر اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مقام ابراہیم بھی صبح قیامت تک محفوظ اور وہ اللہ کی نشانی بھی بن جاتا ہے پورے قابے کی عظمت ایک طرف اور مقام ابراہیم کی منزلت ایک طرف پروردگار عالم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر حلم برد باری اور آپ جیسی جو صفات کاملہ ہیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور جس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کی عطاعت کی توفیق عطا فرمائے